نمسکار کیسے آپ فکر آپ کیوں میں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے میں ہوں نشان چطرویدی شروعات بریکنگ نیوز سے سماجوادی باٹی کانگریس میں پھر سیٹ بٹوارے پر گتی رود سماجوادی باٹی کانگریس کو سترہ سیٹ دینے پر تیار اکلیش بولے سیٹ شیرنگ کے بعد یادرہ میں شامل ہونے پر فیصلہ ہوگا بڑی کبر یو پی میں پولس برتی کے لیے ہوئی پرکشا کی جانچ ہوگی پرکشا پر اٹھے سوالوں کے بعد جانچ کرانے کا فیصلہ انٹرنل جانچ کمیٹی بنا کر جانچ کرائی جائے گی اور مہوا مہترا نے فیما معاملے میں ایڈی کو خط لکا ستروں کے والے سے خبر ایڈی کے سامنے پیش ہونے کے لیے تین ہفتے کا وقت مانگا ہے ایڈی ستروں سے خبر مہوا کے کئی ودیشی خاتوں کا پتہ چلا رہا ہے اور راہل گاندی کی کل یو پی کی سلطانپور کورٹ میں پیشی ہے گرے منتری امید شاہ کے خلاف اپمان جنرک ٹپنی کا ماملہ صبح گیارہ بجے سلطانپور کورٹ میں پیش ہوں گے راہل گاندی چندگر میئر چناب پر سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی سی جی آئی کے سامنے ریٹرننگ آفیسر نے قبولہ بیلٹ پیپر کو کراس کیا تھا سپریم کورٹ نے چناب کے بیلٹ پیپر منگوائے کل پھر دوپہر دو بجے سپریم کورٹ سنوائی کرے گا اور پی اے موڈی نے کل کی دھام کا شلان نیاز کیا کہا سودامہ آج بھگوان کرشن کو چاول دیتے تو بھرشتہ چار کا آروپ لگ جاتا پی اے موڈی نے کہا اس سب کے بیش میں بڑی خبر آ رہی ہے سندیش خالی معاملے پر ایس آئی ٹی گھٹھت کرنے کی یاجکہ سپریم کورٹ سے خارج سپریم کورٹ نے کہا ایک معاملے کی سنوائی دو جگہ نہیں ہو سکتی سندیش خالی میں پیڑت محلاؤں سے ملی راشتی محلہ آئیو کی ٹیم کہا بنا راشپتی کے شاسن یہاں کچھ نہیں ہو سکتا بڑی خبر بنگال کی سی اے ممتابینرجی نے کہا بنگال میں کوئی اینارسی لاغو نہیں ہوگا راج میں آدھار کے بدلے دوسرا کارڈ لے کر آئیں گے ممتابینرجی نے کہا اینارسی کو لے کر ممتابینرجی کا کین سرکار پر حملہ اور سیود کسان مورجا نے سرکار کا پرستاب خارج کر دیا ہے ایم ایس پی کی گارنٹی والی بانگ پر اڑے کسان ہریانہ کے جند میں کل کسانوں کی مہا پنچائے ان سبھی خبروں کے ساتھ اب آپ کو کٹن ریزرم دکھاتے ہیں آج کون کونسی وہ بڑی خبریں ہیں جو سرکیوں میں رہیں گی پہلی خبر لے سی پر چین سے صرف دھائی کلومیٹر دور ٹی وی نائن بارڈر سے بیجنگ کو چبھنے والی احتحاسک ریپورٹ دکھائیں گی دوسری خبر کیا جنرل منیر کی سازش سے خندر جنہ دیش آیا کیا پڑو اس میں پھر مارشل لاؤ لگے گا بڑا خلاص آم کرنے والے اور تیسری خبر ایمیٹی میں آج گیسے راحل گاندی برسل سپریتی رانی ہوا سپریتی رانی کا راحل کو چوبیس والا چیلنج دکھائیں گے چوتھی خبر کملنات بی جے پی میں جاتے جاتے کیسے رک گئے انہیں روکنے والے کانگریسی داو کی انسائٹ سٹوری اور پانچویں خبر جسے ایڈی ٹیم ڈھونڈ رہی وہ شاہ جہاں شیک کہاں ہے ایک محلہ کا خلاصہ آج سب کو چوکا دے گا فکر آپ کی میں سب سے پہلے بھارت کی سامرک شکتی والی خبر لیسی سے ٹی وی نائن بھارت ورش کی وہ ایکسکلوزیو ریپورٹ جسے دیکھ کر چالباز چین کو چکر آ جائے گا ٹی وی نائن بھارت ورش کی ریپورٹر لیسی پر ہندوستان کی ہتیاروں والی تیاری ہوگی ساتھ ہی وہ سپر ایکسلوزیو میٹنگ پوائنٹ پہلی بار ٹی وی پر دکھے گا جہاں بیٹ کر بھارت چین کے سیندھکاری سیما ویواد سلجھانے والی چرچہ کرتے ہیں بھارت چین کے بیچ لیسی پر جاری سیما ویواد میں کئی بندوں پر اب تک سہمتی نہیں بن سکیے لیسی کا ویواد سلجھانے کے لیے بیس راؤنڈ کی کمانڈرز تر والی بھارتہ ہو چکی ہے ایک کسوے دور کی جلد ہونے والی ہے بیٹھا کس پار وارتہ سے پہلے ٹی وی نائن بھارت ورش کی سموادتہ انجو نرواں اس میٹنگ پوائنٹ پر جا پہنچی جو بھارت کی ان پانچ پوست میں شامل ہیں جہاں بھارت چین کی ادھکاری سیما ویواد سلجھانے کے لیے ملتے ہیں ٹی وی نائن بھارت ورش کا پہلا ٹی وی نائن بھارت ورش دیش کا پہلا نیوز چینل ہے جو ارونانچل پردیش میں لے سی کے پاس بورڈر پرسنل میٹنگ بی پی ایم پوائنٹ وار واشا پہنچا ہے سامرک درشتی سے بھارت کے لیے اس جگہ کی کیاہمیت ہے انجو نرواں کی ایکسکلوزیو ریپورٹ ارونانچل پردیش میں لے سی پر واشا کی دوری چین کی دمائی پوست سے صرف ڈھائی کلومیٹر ہے ٹی وی نائن بھارت ورش علاقے میں پہنچنے والا پہلا نیوز چینل ہے واشا بھارت کے اہم پانچ بورڈر پرسنل میٹنگ پوائنٹ میں سے ایک ہے بورڈر پرسنل میٹنگ پوائنٹ یعنی وہ جگہ جہاں LAC کا سیما ویباد سلجھانے کے لیے بھارت چین کے سینے ادھیکاری آمنے سامنے بیٹھتے ہیں میرے ٹھیک پیچھے آپ یہ جو بلدنگ دیکھ رہے ہیں یہ جو پوائنٹ دیکھ رہے ہیں یہ بی پی ایم یعنی کی بورڈر پسنل میٹنگ کا جو ہٹ ہے وہ یہاں پر بنا ہوا ہے LAC پر موجود واشا جو سامرک دشٹی کونٹ سے بے حد مہتپون لوکیشن ہے جب کبھی بھی بھارت اور چین کے بیچ فیس آف کی استطیق ہوتی ہے یا بھارت اور چین کے جاوان جو ہیں پیٹرولی کے دوران آپس میں بھیڑ جاتے ہیں تناف کی استطیق میں آتے ہیں یا پھر جب دونوں دیشوں کے بیچ میں میٹنگ کرنی ہوتی ہے تو وہ میٹنگ یہاں پر ہوتی ہے بھارت چین کے بیچ زیادہ تر سینی وارتہ واشا جیسے پانچ بی پی ایم پوائنٹس پر ہی ہوتی ہے کبھی چین کے حصے والے مولڈو میں بھی ادھیکاری ملتے ہیں یہ تصویریں سال 2019 میں مولڈو میں بھارت چین سینیستر وارتہ کی ہیں واشا کا نرمان سال 2014 میں کیا گیا تھا اس کے بعد سال 2022 میں نئی بیلڈنگ کا نرمان ہوا LAC کی فورڈ لوکیشن باچہ کتنی ضروری ہے یہاں تینات میجر پرطاب بھدوریا نے اس بارے میں ٹی وی نائن بھارت ورش کو جانکاری دی بھارت اور چین کے بیچ میں جو پانچ ریکنائز میٹنگ پوائنٹس ہیں ان میں سے ایک ہے اور یہ پوائنٹ جو ہے سب سے پوروی پوائنٹ ہے اور ادھر ڈائلوگ اور ڈسکشن کے مادیم سے پیس این ٹرینکولیٹی کا ٹاسک جو ہے انجام دیا جاتا ہے ٹی وی نائن بھارت ورش سمواداتا انجو نیروال بیلڈنگ کے اندر اوز ہال میں بھی پہنچی جہاں بھارت چین ادھیکاری بیٹھ کر وارتہ کرتے ہیں کیمرے پر پہلی بار یہ جگہ دکھی ہے بھارت اور چائنہ کے جو کمانڈرز ہوتے ہیں وہ ملاقات کرتے ہیں ایک بار آپ کو میں اندر کا یہ ہال کا ایک بار ویو کرا دیتی ہوں آپ یہ دیکھیں یہ ہال جو ہے اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بھارت کیونکہ یہ بھارت کا بی پی ایم پوشٹ ہے تو اس میں اگر ہم اس کی چھٹا دیکھیں تو اس میں ہندوستان کی جو چھوی ہے ہندوستان کی جو چھٹا ہے وہ نظر آتی ہے واشا لیسی پر ارونانچر پردیش میں بھارت کا آخری پوائنٹ ہے لوکیشن کے حساب سے اور سامرک درشتی سے اس کا کافی مہتف ہے واشا پوائنٹ سے چین کی لیسی والی جالبازی پر نظر بھی رکھی جا رہی ہے دوسری طرف بھارتی سینہ نے دشمن کی کسی بھی سازش کا جواب دینے کے لیے لیسی کے پاس اپنے طاقت اور ہتھیاروں کی بھی تیناتی بڑھا دیئے ٹی وی نائن بھارت سے سمجھتا انجو نروان ارونانچر پردیش میں لیسی کے پاس کی بھی تو پہنچی جہاں انہوں نے چین کے خلاف بھارت کی سینر تیاریوں کی تصویریں کے ایمرے میں قائد کی ہیں پچھلے کچھ سمجھے میں بھارت نے لیسی پر ہوتزیر جیسی خاتک توف تینات کی ٹی وی نائن بھارت سے سمجھتا انجو نروان کی ہوتزیر والی اگلی ریپورٹ چین کے سینے میں شول کی طرح چمعے والی ہے ارونانچر پردیش میں چینی سازشوں کو بھوش میں بھاروت سے جواب دینے کی تیاری ہے بھارتیر سینہ نے لسی کے پاس چین کی طرف کی ویتھو میں ہووچزر گن م777 جیسے کئی خاتک ہتھیار تینات کیے ہیں ٹی وی نائن بھارت ورش سمجھتا انجو نروان کی ویتھو پہنچی یہاں تینات ہتھیاروں کی تصویریں اپنے کیمرے میں کہت کی بھارتیر سینہ نے ارونانچر پردیش میں لسی سے بہت نزدیک اپنی الٹرا ایڈوانس ہووچزر گن م777 کو تینات کیا ہے اور لسی پر تینات یہ ہتھیار بھارت کے بہت گھاتک ہتھیار ہیں چوبیس سے لے کر ستر کلومیٹر کی دوری پر یہ دشمن کی دھجیاں اڑا سکتے ہیں ایک باری میں یہ ساتھ راؤن گولے چھوڑ سکتے ہیں ہووچزر م777 چینی سینہ کے لیے کال سے کم نہیں ہے کیسے وہ بتاتے ہیں م777 ہلٹرا لائٹ ہووچزر توپ ہے 155 mm کی یہ توپ کسی بھی موسم میں حملہ کر سکتی ہے چوبیس سے ستر کلومیٹر دور تک ٹارگیٹ کو دباہ کر سکتی ہے یہ توپ ایک بار میں ساتھ گولے داکتی ہے سینہ کی چینوک ہیلیکاپٹر کی مدد سے ان توپوں کو یہاں پہنچایا گیا ہے یہ ایسی خاص طرح کی گن ہے جو کی چوٹی پہ بیٹھے ہوئے دشمن کو بھی ٹارگیٹ کر سکتی ہیں اور اس کی خاص طور سے جو دھجیاں ہیں وہ اڑا سکتی ہیں تو یہاں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں م777 گن جن کو خاص طور سے چینوک ہیلیکاپٹر کی مدد سے لائٹ پر تینات کیا گیا اور ویڈزر کے ساتھ اس علاقے میں 105 ایم ایم کالیبر ماؤنٹ گن بھی تینات کی گئی ہے یہ وزن میں ہلکی ہوتی ہیں جس کے چلتے ایل ایسی جیسے ہائی ایلٹیٹوڈ ایریا میں تیناتی آسانی سے ہو جاتی ہے اس کی بارک کشمتہ قریب 17 کلومیٹر ہے 105 ایم ایم گن جو ہے اور بھارت کی پوری یہ کوشش ہے کہ جتنی بھی جو فیل گنز ہیں ان کی ریپلیسمنٹ جو 155 ایم ایم گن سے کی جائے کیونکہ اس کی سٹیکتہ اور اس کی گھاتکتہ اس کے مقابلے بہت زیادہ ہے بھارت اور چین قریب 3488 کلومیٹر لمبی واسطوک نیانترن ریخہ ساجہ کرتے ہیں پچھلی گھٹناوں سے سبق لیتے ہوئے بھارت نے ہتھیاروں کے ساتھ ایل ایسی پر اپنی تیاری پوختہ کی ہے تصویریں اس کی تصدیق کر رہی ہیں